میں ہوں سید زلفقار علی آپ دیکھ رہے ہیں پلمبنگ وید زلفقار آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے بارے میں ہی بتاؤں گا اور میں کام کیا کرتا ہوں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو جناب علی میں ہنر فاؤنڈیشن میں جوب کرتا ہوں ایز اینسٹیکٹر ہنر فاؤنڈیشن ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے اور ایک فاؤنڈیشن کے تحت چلتا ہے اس میں میں پلمبنگ انسٹیکٹر ہوں مختلی شعبوں میں فیبریکیشن ویلڈنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور سات سال سے میں پلمبنگ پڑھا رہا ہوں تو آج میرے دوست عبدال مویس میرے پاس آئے ہوئے تو ان کا شوق تھا ان کے زید تھی کہ سر آپ تھوڑا سپنا تو انٹرڈیکشن دے تو مویس صاحب آپ مجھ سے کیا پچھ رہے ہیں والیکم سلام پاس بچ سر دیکھیں جیسے طریقے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک طرح سے ٹینڈ چلا ہے ڈیجیٹل کا تو لوگ جو ہے اس طرف سے دور ہوتے جا رہے ہیں ٹیکنیکل اسکلس کے لیے آپ کو پتا ہے آنے والا بگ جو ہے وہ ٹیکنیکل اسکلس کا بھی ہے بہت ساری اپرچونٹیز جو ہے وہ ٹیکنیکل فیل میں بھی ہے تو آپ سے میری ریکویس تھی کہ لازمی آپ چھوڑا انکریج کر رہے ہیں ہمیں بتائیں ہونر فاؤنڈیشن کے بارے میں میں اللہ تکے بارے میں کیونکہ آپ پتہ ہے کہ وہ ٹی مٹ بنی ہوتی بائیس بنی ہوتی کہ یہ فیل اچھی نہیں ہے تو یہ سمجھ پیل جب آپ بتائیں گے اس میں کیا اپرٹونٹیز ہیں اور ایک بندہ بچہ کیونکہ ایڈ کلاس پڑھا ہوا میٹسے کلاس پڑھا ہوا جب وہ آ کے ہاں پر کوئی سکھے گا تو اپنے گھر کو سپورٹ کر سکے گا اپنے کرلے کو سپورٹ کر سکے گا اور ایک پاکستان میں اپنی contribution دے سکے گا اور اللہ بلی جو ہے وہ اپنی contribution دے سکتا ہے تو سر میں آپ کے ساتھ ایک video record جاروں گا جس میں ہم discuss کریں گے تہلے تو آپ نے اپنے باریں بتانا ہے ماشاء اللہ اتنا سارا experience دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بتا ہی نہیں رہے آپ اور دوسری تھی بھی بات کریں گے کہ education جو students ہیں وہ یہاں پہ آگے کیا ویل کر سکتے ہیں کیا studies کر سکتے ہیں پلس ان کے لئے کیا opportunity تو انشاءاللہ ان کا interview کریں گے پورا پروپر اور ملتے ہیں یہ تو میرے لیے ایک احزاز کی بات ہے اور مویز صاحب آپ بلکل صحیح جگہ پر آئے ہیں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا آپ کے ساتھ تو آپ تشریف رہائیں میرے ساتھ چلیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آج ہم موجود ہیں ہنر فاؤنڈیشن کی پلنبرنگ کلاس میں میرے ساتھ موجود ہیں سر سید ذرفگار علی سر افلام علیکم بہت شکریہ سار آپ نے ٹائم دیا آپ نے کینٹی وقت میں سے سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ خطہ رہا صرف تھوڑا سا اپنے باریں بتائیں آپ نے اپنی qualification اپنا experience شیئر گریں سب سے پہلے میں نے جرمی اپنے پیسٹرارٹ کی ہے جیسے میں نے آپ نے پیسٹرپ کی تین سال کی اس کے بعد میں مختلف کمبرنیز میں پاکستان میں رہا ہوں بہت بہت بڑا نام سوال نائنٹیز میں وہاں میں نے دو سال گزارا اور بہت میں نے کام سیکھا فیبریکیشن فائل بڑھا اور اس کے بعد میں تاڑھائی میں کھوڑا ایسے ڈام کیے اور پھر میں سعودی عرب جانب جانب رہی ہے سعودی عرب نے ایک فیبریکیشن اور انجینئرنگ کے حوالے سے نام ہے الزامن میٹرل بڑھ سعودی عرب کی نمبر ون کمپنی ہے اس میں میں نے آٹھ سال گزارتی آٹھ سال میں نے جوٹ کی ہے ایسے فیبریکیٹر آئی فیٹر اور صرف نہیں کرتے گرتے کیونک میں قوالیٹی میں چلا گیا تھا میں فیبریکیشن اور ویلڈنگ کی قوالیٹی چیک کرتا تھا اور نیول ٹو کا ہوتا انسپیکٹر اس کے بعد میں دوبائی میں گیا ہوں دوبائی چار سال رہاں ایسے سپروائیسر اپنے فیلڈ کا وہاں سے سال میں دو ہزار دس میں آگیا ہوں دو ہزار گیارہ سے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ نہ صرف اور بہت سارے جو میں نے انٹرویو کیے دوسرے ٹیچر سے سب ایکسپیرینس ہے ماشا اللہ تیسری سال کا چالے چالے سال کا ایکسپیرینس لے کے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں بچے پھر ایک پھول بن کے نکل رہے ہیں اور وہ سوسائیٹی میں اپنا تو سر تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں اپنے تیسری سال کا موسیقی یہ سب کچھ مہینے کا ہو رہا ہے اور یہ بیس کرتا ہے زیادہ تر پرکٹیکل کی اوپر 80% ہمارے پرکٹیکل ہیں 20% ہمارے تھیوری ہے میں تھیوری لیتا ہوں اور پرکٹیکل بھی ترا لیتا ہوں میرے ساتھ ایک پرس آتی ہیں میرے سدر وہ پرکٹیکل کراتے ہیں چاہیے اس میں vocational courses پرکٹیکل کی بہت اہمیات ہوتی کیونکہ انڈسٹری کو تھیوری نہیں چاہیے پرکٹیکل چاہیے تک کام چاہیے اپنے فاؤنڈیشن نے اس کو بیس یہی رکھا ہے کہ اس کو 80% پرکٹیکل پر کر دیا اس کی آؤٹلین یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ہیلتھ ان سیبٹی سکھاتے ہیں اس میں اپنی حفاظت کرنا کام کے دوران دوسرے کے حفاظت کرنا صحیح ہے اور اس کے پی ٹیز کیا ہم استعمال کریں گے اس میں حیزرڈ کون کون سے ہم ورنشاپ میں ہمیں خطرات کیا کیا ہوں گے کام کے دوران صحیح ہے یہ ایک حصہ ہمارا پھر اس کے بعد ہم tools equipment material کون کونس use ہو رہے ہیں اور آج کل انڈسٹری میں کون کون سے material ہو رہے ہیں کون کون سے طریفے کار رہنا صحیح ہے وہ میں انڈسٹری کا کرتا رہتا ہوں صحیح ہے صحیح ہے اور سر یہ کون سے students ہیں جو اس کو کورس کو اکر سکتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا level کم کیا ہے metric اس کو ہمیں چاہیئے بچے لیکن نا آٹھویں پاس اور نائن کلاس پاس میں آ سکتے ہیں صحیح ہے اس کا طریفے کار ہم نے یہ رکھا ہے جیسے سارے ٹریٹس میں ہم ٹیسٹ دیتے ہیں اور سب سے زیادہ جب ہمارا فوکس ہوتا ہے اس کے انٹرس ہوتا چاہیے کام میں لیکن بدکسمتی سے سارے دنیا میں پرمبنگ کے لیے لوگ کم سوچتے ہیں کم آتے ہیں تو بہت بڑا ویکیوم بن گیا ہے بہت کمیاں ہو گئے یہ پورے ورلڈ میں ایسی پاکستان میں ہو گئے جو آپ کو نظر آئیں گے پرمبنگ ہارڈ ویر پر اس کو کمیشنل بار پینے ہوں گے ایک ٹائٹیہ ہوتا ملے سے کپڑے لے کے جھر پر آ جاتے ہیں اس سے کونسپٹ لوگوں کا خراب ہو گیا پرمبنگ ایک دنیا سا ہوتا ہے پرمبنگ ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے بہت ڈمانڈ ہے اور پرمبنگ کی بہت ڈمانڈ ہے اور ٹیکنیکل جتنے بھی ہیں پرمبنگ ہو گیا یہ میکنیکل ہو گیا ان کی بڑے ڈمانڈ ہے اس کا کینیڈا اور آسٹریلیا میں بہت ڈمانڈ ہے بہت ڈمانڈ ہے کہ آپ صرف میٹرک ہوں اور چھوٹا سا سرٹیٹکٹ ہو اور آپ آجیں ہماری انگام سے ہاں تو سرک کینیڈا سے ایک سوال اور مہین خیز دو ہے بچہ جب ہی کوٹس کر کے نکلتا ہے چھے مہینے کے بعد تو اس کے لئے کیا آپ پرچونٹی رہیں اس کے لئے سب سے پہلے اس کو ایسے سپس کرنا ہوگا اور ان کی میٹس ہوں گی کہ بھئی میٹرک لیول کا اور بچہ ہو سرٹیفیکٹ اس کے پاس کچھ ڈاکومنٹس اور ایک سرٹیفیکٹ پلمنگ کی حوالے سے تو ان کو یہ آسانی ہو جاتی ہے پھر اپنی ہاں ایڈمیشن دلاتے ہیں اپنے انسٹیٹ وغیرہ میں دو سال کی ان کی تعلیمات ہمیں پر 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 انہیں فائدہ یہ ہو جاتے کہ بیسک نالیج ہوتی ہے ان کو اس کی ہیلٹین سیپٹی کی اور مٹریل کی اور ٹولز اینے کی انٹرنیشنل کے علاوہ پاکستان میں پاکستان میں سر ایسا ہے کہ کہنے کا بہت پلمبر ملیں گے آپ کے قریب میں لیکن وہ پلمبر نہیں ہوتے وہ ساتھ اسے سیکھے دے ہوتے ان کو بے بھی تیوری نہیں پڑھائی جاتی وہ ہر جگہ پسنے اور تو جگار سے کم دے لیکن ہماری ایک process ہے جو انٹرنیشنل لیبل پہ چلتا ہے طریقہ کار ہے ایک میں آپ کو مثال دوں پی وی سی سی پی وی سی جو پلاسٹک کے پائپ ہوتے ہیں اس میں جو 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 جوائن لگتا ہے اس کا ایک سلوشن آتا ہے لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ پائپ کو ہم ہم بے پیپر سے ساپ کریں گے اس کے جو شائنیں اس کو ختم کریں گے رف کریں گے جو فٹنگ لگا رہے ہیں اس کو ہم رف کریں گے پھر سلوشن پروپر کر کے لگائیں گے جو جوائن لگائیں گے لیکن میرے گھر میں جو پلمبر آتا ہے باہر سے وہ ایسا ایسا کاٹے گا اور اس میں بھور آ جائے گا تیڑے میڑا ہوگا اور اس کو صحیح سے وہ سافت نہیں کرے گا کلی نہیں کرے گا کمپنی سے جو پائپ آتا ہے اس کے اوپر دیکھنا انہوں نے پولیش کی ہوئی تھی خوبصورتی کے لیے چمک پیدا کر دیکھیں کہ وہ پولیش ہمیں ہٹانی پڑے تو وہ ایسا بس لگائے گا کچھ دنوں بعد وہ سوک جائے گا اور جو سب سے بڑی عوام کو شکایت ہے لوگوں کو شکایت ہے leakage بہت بڑا سہی کہہ رہے ہیں سب دل پر باکی سار آپ نے بولا کہ آپ انڈسٹری سے attached ہیں اور آپ انڈسٹریز کا visit کرتے رہتے ہیں تو یہ بچوں کو opportunities ہوتی ہیں کہ وہ انڈسٹریز میں جاپ کر سکتے ہیں جی جی میرے بچوں کو یہ ہے ان کے عزاز آسے لے کہ میرے پاس 12-13 لڑکوں کا نکالتا ہے لیکن کچھ سے پہلے پہلے جیسے ہی میرے جواب ہی ہتم ہونے والی ہوتی ہیں ان کا ختم ہونے والا ہوتا ہے کورس کا میرے پاس کون آنے لگتا ہے کونٹریکٹر کی کمپنیز بھی نہیں ہوتی کام کمپنیز میں تو اس کا ہوتا ہے نینٹینس وہ میں پرسند بھی نہیں کلتا ہے کونٹریکٹر کے پاس کونٹریکٹر کے پاس کونٹریکٹر کے پاس مکھلی فاما ایکسپریئنس بھی ان کے فون آنے لگتا ہے زلفقار صاحب چار بچے ہم جرد دیتی سیک آٹھ بچے مجھے ماشا اللہ میرے بچے کہاں کام لگے ہیں آغا خان ہسپٹل میں جو ایکسٹینشن ہو رہا ہے وہاں لگے میں آٹھ دس بچے ہوں اور بہت عرصے سے کام کر رہا ہے انڈیس ہسپٹل وہاں پر ٹوالٹی کا ورک ہوتا ہے بغیر اس کے آئی ٹی کے اور بغیر سرٹیٹکٹ کے تو بچے ہی نہیں دیتے کام نہیں کرتے یہ بڑے بڑے دارے ہیں اور تیسرا سپر ہائی لیٹ ہے شوکت خانم ہسپٹل میں نیا بن رہا ہے بھی ساٹھ کمیٹر لے مورے ہفتے رکھتے ہیں بچے بس سر آپ کا جو آپ کی کلاس اس کا بھی وزٹ کرنا چاہیں گے اور آپ نے ایک شیئر کیا تھا اس کا بھی وزٹ کرنا چاہیں گے تو لازمی ہم اپنے ریورس کو بھی دکھاتے ہیں ابھی تھوڑے دیر میں ہم چیک کر آتے ہیں آپ کا پورا ٹورس اور دوسرا جو آپ نے بٹھایا تھا کہ ہمارے یہ ہی حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو آپ کو دیکھنے میں چھوٹی سی میری ورک شاپ میں بھی ہے یہ ہی ماشا اللہ سے میری بہت ہے اور وہ ہی سا میں نے جیسے کہ میں آپ کو بکھاؤں گا بھی وکیشنل کورس میں رو مٹریل کیا بہت سب سکرات ہوگی ہے تو بہت بڑا چلتا ہے چلدار ہے اس کے بغیر آپ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں جب بچے کوئی جو بھی نہیں دیں گے جسے وہ تاٹے بینٹ کریں بنائیں اور اسے آپ پڑھاتے رہیں گے فائدہ نہیں ہے سر فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے ایک چوال پتہ چل جاتے ہیں بیلنسگ وغیرہ ڈر بھر جو ہوتا ہے پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں کام کردے ہوتے ہیں ان کا ایک فیر جو ہوتا ہے بہت وہ ہوتا ہے انہوں نے ایک پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اور تیسرا ایک سرپرائز ہوگا جو ہاتھ کے لئے میں ہم نے دکھائیں گے آپ ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں ہاں پر تھیوری پڑھاتے ہیں اور ٹیبل پر جتنے کام کرا سکتے ہیں کٹنگ بینڈنگ کے وہ کراتے ہیں ہم شروع کیا کرتے ہیں سب سے کلے جب بچے آتے ہیں تو ان کو ٹولز ایکوپنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پلمنگ میں کون کون سے ٹولز یوز ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے آگے چل کے ان کو مٹریل کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ نا یو پی وی سی کیا ہے سی پی وی سی کیا ہے یہ اس کو ہم نے ڈسپلے کیا ہوا ہے یہاں پر یہ یو پی وی سی کا کام کیا ہے ٹھنڈ پانی کی لائن کونسی ہوتی ہے گرم پانی کی کونسی ہوتی ہے کورپر پہ کونسا جوائن لگتا ہے اور یہ سی پی وی سی یو پی وی سی میں سالونٹ کونسا یوز ہوتا ہے اچھا سر سب سے زیادہ جو وکیشنل کورس اس میں پروبلم آتی ہے نا رو مٹریل کی آتی ہے کنزیومیبل آئیٹم کی آتی ہے اور یہ جیسا کہ اور دوسرے ٹریڈ میں ہمارے پلمنگ میں دیکھیں کنزیومیبل ہماری ورکشاپ میں بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ ہمیں اویلیبل ہے ہونر فاؤنڈیشن کا یہ بہت اچھا ہے کہ یہ ایک انجیو ہے اور اس میں ہمیں نا رو مٹریل کا کوئی پروبلم نہیں ہوتا جو ہم مانگتے ہیں ان سے وہ ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس ٹراؤک میں بہت اچھی طرح اویلیبل ہوتا ہے تو اس میں بچے مارشاللہ سے ٹریکٹیکل کرتے ہیں جس پلے بھی ہم نے کیا ہوا ہے سارے جتنا آئٹم پلمنگ میں یوز ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں ہیں یہ یوز ایبل دوبارہ نہیں ہوتی نا یوز ایبل دوبارہ نہیں ہوتی یہ سولونٹ جب لگ جاتا ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس لیے یہ اچھا بیٹا جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں یہ ان کے وہ ہیں ٹریکٹیکلز ہیں یہ بینڈنگ کا ہے کٹنگ کا ہے اور یہ جس میں مٹریل یوز کیا گیا ہے پی وی سی سی پی وی سی یو پی وی سی اور پی پی آر سی ان کے جوائنٹس مختلف لگتے ہیں سولونٹ کے ساتھ کچھ لگ رہے ہیں کچھ گرم کر کے جوڑے جاتے ہیں جیسے کہ پی پی آر میں ہیں اور لاسٹ میں یہ جی آئی ہے جو کہ بہت کم یوز ہوتا ہے لیکن ہم اس کی تھریڈنگ بنانا کٹنگ بنانا بھی سکھاتے ہیں جی 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 بلکل اور لاسٹ میں یہ سیوریج لائن ہے جیسے کہ بیلڈنگ میں لگائی جاتی ہیں بلکل ویسے ہی ہم ان کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں اور میں پلمنگ ٹاور پہ آپ کو لے جاؤں گا تو وہاں پہ ایک چول میں ہوگی موہی صاحب جیسے کہ دیکھیں میں نے انٹروڈیکشن اپنی ورک شاپ کا کرا دیا ہے یہی میری کلاس ہے یہاں میں ملٹی میڈیا پہ پڑھاتا ہوں اور یہی میں چھوٹے موٹے پریکٹیکل کراتا ہوں لیکن اب ان کو ضرورت ہوتی ہے ہینڈز آن پریکٹیکل کرنی کی ایک چول بیلڈنگ پہ اس کی ایک بلکل یونک آئیڈیا ہنر نے دیا ہے ہمارے چیئرمین صاحب نے دیا ہے کہ اس کی پوری ہمیں بیلڈنگ بنا کے دیا ہے جس کو ہم پلمنگ ٹاور کہتے ہیں وہاں ہم دیتے ہیں یہ جیسے کہ آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے دیکھیں ایک چول لائنیں اس میں اسی طرح بلکل دی ہوئی ہیں جیسے کہ بیلڈنگ پہ نظر آتی ہیں یہ لائنیں دکھاتے ہیں سیوریج کی لائنیں ہیں ان کو ہم مویسا بلکل ایسے ہی لگاتے ہیں جیسے کہ بیلڈنگ میں لگی ہوئی ہیں اور بچوں کو اس سے ہیزرڈ ختم ہو جاتا ہے ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے لیڈر لگا کے ہم اس کے اوپر ڈریلنگ کراتے ہیں فٹنگ کراتے ہیں اور ایک چول جتنے مٹریل کے پائپ یوز ہو رہے ہیں وہ ہی ہم لگاتے ہیں اور اس میں جیسے کہ میں نے دکھایا تھا اس ٹاک دیکھ لیں میرے پاس پائپنگ کا ہے سب ہے یہاں کچن کا کونسٹرپ دیا گیا ہے سنگ وغیرہ لگاتے ہیں اس میں اور یہ میرا بیج ابھی شروع ہوا ہے اس کے ایک مہین نہیں ہوا ہے تو یہ دوبارہ سے انسٹالیشن کریں گے نکالیں گے آگے آئیں مویسا بھی یہ دیکھئے کہ دوسرا پورشن ایسے آٹ پورشن ہے تو یہاں پر بیٹا آپ اچھا مسلم شاہر لگ رہے تھے ذرا سہٹی ہے کہ یہاں رکھیں آپ ذرا نیچے آجیں مویسا بھی دیکھیں یہ واش بیسن ہے ایسے ہی جیسے گھروں میں لگایا جاتا ہے اس کو ہم ڈس میٹل کرتے ہیں اور بچوں سے دوبارہ لگوا یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پرمڈنگ کے سیدنٹس پیکٹیکل کر رہے ہیں صدر رضاق ان کو پیکٹیکل کر رہے ہیں جی آئی پائپ پر ہم جہاں پہ کھڑے میں یہ گروہ ہے ٹریننگ اکیڈمی یہ سرپرائیز ہے آپ کے لئے اور میں چاہوں گا کہ آپ وزیٹ کریں اس کا اور دیکھیں تو چلیں چلتے ہیں آجائے کیا ہے ٹریننگ سیمولیٹرز اس پہ ہم جہاں بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کیسیس کی دیتے ہیں اس کی ایسیسری کی چونکہ یہ بہت ایکسپینسیف ہوتی ہے تو اس کی یہاں پہ کاریگر نہیں ملتے ان لوگ کو پریشانی یہ ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ ایسا کریں کہ آپ جو ٹریننگ نورمل دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گروہے کی بھی سنیٹری کی ٹریننگ دیتے ہیں تو اس کا ہم یہ اس کی ایسیسریز کراتے ہیں اس کی فٹنگ جو ہے بہت سنسیٹیو ہے اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنگل لیور بٹن ہے آن آف کے لیے لیکن اس میں کوئی آپ کو سکرو وغیرہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس کو کھولنے کے اور بند کرنے کا ایک بہت نئے پروسس ہے جیسے کہ اس میں نظر آ رہا ہے زبردست ہوا ہے یہ مکسر ہے اور یہ ہمارا سینسر ہے سینسر پاکستان میں گروہے نے ہاتھ آگے لائیں ہاتھ آگے لائیں اور یہ پانی چالی ہو جاتا ہے آسر سار آپسنٹ ہی ہوتی ہیں ہوتیلز میں لیڈز ہوتی ہے اور وارٹر بچانے کے لیے اور پورے ورلڈ میں کونسپٹ یہ ہے کہ پانی کو کس طرح بچائے جائے گروہے جو ہے اس میں نمبر ون ہے پانی کی کنسپشن کو کم کرنے کے لیے اور ان کے پوری انجینئرین اسی پہ بیس کرتی ہے ہینڈ شاور ہے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بتائیں گے ہر اس مینر سے اور یہ ہے کہ یہ چیز خراب نہ ہو ڈیمیج نہ ہو ان کو پروبلم یار ہے جب وہ کاریگروں کے نہیں ملتے صحیح تو یہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں وہ بہت ایکسپنسید ہیں ڈیمیج بچے کو یہاں پہ دیتے ہیں اس کا بھی ایک ساتھ ڈیمیج کی ساتھ ڈیمیج کی ساتھ ڈیمیج کی ساتھ کہ وہ ایسے حنر من اور ڈیلنٹیٹ اچھے نکال نہیں ڈینا پورے پاکستان میں حنر کو بھائید ادار ہے جنہوں نے ہمیں یہ پروگرام ملائے تو رہی گیف پروگرام کے تحت یہ ملائے یہ جرمنی سے ہی آیا ہے پورا سسٹم انسٹالل ہوا ہوا ہے بہت شکریہ محسوس شکریہ بہت 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 بہت